بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائن آدھر ولوگ ایسی میری یوٹیوب کی پیاری پیاری سی فیملی امید آپ سب ٹھیک ہوں گے بہت ہی خوش ہوں گے تو آج جو ہے نا مینی سا ولوگ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو جو ہے نا آج ہم نے صبح ناشتہ کر لیا تھا آج میں نے نا کھایا تھا انڈا ساتھ میں پراتھا اور جو ہے نا ارہا تھی اپنی نانو کی طرف کیونکہ میں رات کو در گئی تھی نا تو ارہا پھر واپس نہیں آئی تھی اور ارہا اپنی نانو کی طرف تھی اور اس کے بابا نے نانچہ نہیں کھائے تھے اور پھر میں نے جو ہے نا چائے لی نا اس کے ساتھ رست تھے تو میں نے پھر روحما کو نا تھوڑا سا رست دے دیا اور روحما نے وہی شوق سے کھا لیا اور پھر نا گھر کا تھوڑا سا میں نے کام ختم کیا جیسے ہی گھر کا کام ختم ہو گیا نا تو پھر میں نے کہا کیوں نا ارہا کے جو ہے نا ارہا کے ڈریسز وہ آئرن کر جائیں اور پھر ارہا کے ڈریسز آئرن کر کر نا وہ میں نے رک دئے تھے کیونکہ ارہا ٹوشن جاتی ہے نا پھر اس ٹائم بہت مشکل ہوتا ہے کہ میں فوراں سے پریس کروں تو اس لیے میں نے جو ہے نا پہلے ہی جو ہے نا мнے کہا نکلے ہواں ہیں دھولے ہواں ہیں تو ان کو پریس کر کے نا تو ان کو جو ددا پھر جو ہے نا رک دیتی ہوں اب میں نے اپنے ڈریسنگ کی کوئی ڈراؤر جو ہے نا وہ خالی کیا تھا میں نے کہا چلیں ادھر ہی رکھ دیتی ہوں تو پھر یہ جو میں ڈریس آپ کے ساتھ شیئر کریں یہ رہا نے اید والے دن پینا تھا اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا بھول گئی تو جو ہے نا یہ رہا کی نانو نے سٹیچ کیا ہے جو اوپر جیکٹس ہیں نا وہ اس کی نانو اور اس کی امی نے مل گئے سٹیچ کی ہیں تو جو ہے نا بہت ہی پیاری سٹیچ ہوئی ہیں اگر آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں گے تو میں بھی ضرور آپ کے ساتھ جو ہے نا اس جیکٹ کی سٹیچنگ شیئر کروں گی تو کچھ ڈریسز تھے ہی رہا کے اور کچھ تھے رحمہ کے تو ساتھی رحمہ کے جو ہے نا تھوڑے سے ڈریسز تھے جو گھر پہ رحمہ پہنتی ہے وہ بھی میں نے کہا پریس کر دوں اور یہ ڈریس بھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ رحمہ نے ایٹ پہ پہنا تھا بس تو یہ جو ہے نا بس اب ساری میں نے جو ہے نا ان کو اچھی سی تیہ لگا دی تھی بس اب ان کو کبرڈ میں رکھنا تھا کچھ کپڑوں کو میں نے ہینگ بھی کیا لیکن جگہ نہیں تھی تو بھر میں نے کہا ان کو جو ہے نا تیہ کر کے رکھ دیتی ہوں تو بس یہ بھی ٹاپ تھا یہ میری ماما عمرہ کر کے آئیں تھی نا تو پھر ارہا کے لیے لے کر آئیں تھی تو ارہا نے پہنا نہیں تھا پڑا ہوا تھا میں نے کہا چلے یہ جو ہے نا میں رخمہ کو پینا دوں گی تو بس یہ دیکھیں اس طرح سے ڈرار میں میں نے کپڑوں کو سیٹ کر دیا تھا اور میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے نا جیکٹ بہت ہی پیاری سٹیچ ہوئی ہے اور جس کا ٹراؤزر ہے نا اور جو اس میں سے ہی کپڑا بچا تھا تو اس کی ہی جیکٹ بنی تھی تو بہت ہی پیارا لگ رہا تھا تو جب انشاءاللہ نیکس ٹائم پہنے گی تو ضرور شیئر کروں گی تو پھر سارے کام وغیرہ سے میں ہو گئی تھی فری اور پھر میں نے کہا کیوں نہ اپنی آئلنگ کر لی جائے تو آپ کے ساتھ میں نے سائی گنی کے جو ہے نا میں نے پروڈکٹ کے ریویو شیئر کی ہیں آپ جائیں اور میں جا کے میرے چینل پہ آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں اور یہ ہاں بوٹل یوز کر لیا ہم نے تو ہمیں تو کافی زیادہ جو ہے نا لگ رہا ہے کس سے فرق پڑا ہے بالوں کی جو ہے نا بال گرتے ہیں وہ کم ہو گئے ہیں تو بس جب یہ ختم ہوگا نا تو پھر انشاءاللہ جو ہے نا انین آئل ہم گھر پہ ہی بنائیں گے اور پھر میں آپ کے ساتھ جو ہے نا اس کی پروپر جو ریسپی ہے وہ بھی شیئر کروں گی اور بس پھر میں نے بالوں کو اچھی طرح سے آئلنگ کرنے کے بعد ٹراول کے ساتھ کور کر لیا تھا تو کیونکہ ہیٹ اپ ہوگا نا تو جو میری بلڈ سرکولیشن ہے نا اس سے کافی زیادہ جو ہے نا بھڑتی ہے اور پھر اس سے ہی نا بالوں کو جو ٹوٹنے کا عمل ہے وہ کم ہوتا ہے اور جو ہے آپ کے بال جو ہے نا وہ کافی بھڑتے ہیں تو بس آپ ہی جب بائلنگ کیا کریں نا تو جو بالوں کو اچھی طرح سے کور کر لیا کریں ٹاول کے ساتھ اور پھر اس سے جو ہے نا بالوں کو ہیٹ کافی ملتی ہے اور اس سے بہت جو اچھے بال ہو جاتے ہیں اور پھر آدھا پورا گھنٹا گزر گیا تھا میں نے کہا آپ کیوں نہ شاور لے لیتی ہوں تو پھر میں نے اپنا یہ ڈریس نکالا تھا میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا تھا تو یہ جو ڈریس ہے میری مادرین لون نے سٹیچ کیا تھا بہت ہی پیارا سٹیچ کیا تھا اور یہ دیکھ رہے ہیں اس پر لیس لگی ہوئی ہے تو جو لیس انہوں نے کارٹ کے تو گلے پہ بھی لگائی تھی تو وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی تو بس اس دفعہ میں نے آپ کے ساتھ جو اپنے ڈریسز جو میں نے اور بھی سلوائیں نہیں شیئر کر سکی تو اس طرح سے ساتھ ساتھ میں ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اور پھر میں نے آلو کو بوائل کر لیا تھا اور بچے میرے دونوں ہی آلو بوائل بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں تو یہ رہا نے بھی ویسے کھا لیا تھا تو میں نے کہا کیوں نہ اس کا جو ہے نا فیلنگ بنا لی جائے اور جو میرے ہزمینڈ کا دل کرے گا روٹی تو نہیں وہ آلو والی کھاتے ہوتے وہ بزار سے نان ہی لگواتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ چلیں وہ آلو والی نان لگوالیں گے تو جو پیاز اور سبز میرچے ہیں ان کو میں نے اچھی طرح سے ہینڈ چپور میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے چاپ کر لیا تھا اس میں میں نے نمک ایڈ کیا تھا میرے پاس کٹی ہوئی لال میرچے تھی وہ میں نے ایڈ کر دی کیونکہ اسے فلیور بہت زیادہ تو میں نے ایڈ کر دیا تھا ساتھ میں تھوڑا سا سوکا دھنیا زیرہ اور ساتھ میں تھوڑا سہارا دھنیا ایڈ کر دیا تھا میری مدر ان لوئس میں دیسی گی بھی ایڈ کرتی ہیں ساتھ میں میتھی ایڈ کرتی ہیں دیسی گی تھا وہ مجھے یاد نہیں رہا اس میں ایڈ کرنا تو بس وہ نا پھر میں نے میتھی گھر پہ تھی اس لیے وہ ایڈ نہیں کی ہلکا سا نا یہ دردرہ سا میں نے اسے کوٹ لیا تھا اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا اور مجھے تو ایسے بھی سوکر دھنیا کا فلیور بہت ہی مزے کا لگتا ہے جب موہ میں آتا ہے ہر کسی کے اپنی چوائز ہے تو اگر آپ کو بھی اچھا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا کسے سوکر دھنیا کا فلیور جو ہے نا اچھا لگتا ہے تو بس یہ یہاں پہ دیکھ لیں جو میں نے تھوڑا سا سپائسی رکھنا تھا میرے حسن زرہ سپائسی شوق سے کھاتے ہیں تو بس پھر یہ ایڈ کر دیا تھا کٹی کالی مرچے بھی میں نے ایڈ کر دی تھیارہ دھنیا ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا تھا اور جب میں نے آلو بوائل کیا تھا فوراں سے چھیل گئی میں نے گرم گرم ہی ان کو جو ہے نا میش کر لیا تھا اگر تھنڈا کر کے میش کریں نا تو جیپ سی پتہ نہیں پتہ نہیں کیا بن جاتا ہے اس لیے نا یہ جو بربوری سی بنتی ہے اگر فوراں سے آپ اس کو نا اگر وہ میرے پاس تھا میشر تو میں نے اس کے ساتھ اسے میش کر لیا تھا پھر ہم نے نان لگوا لیے تھے وہ کلپ میں آپ کے ساتھ چیئے کرنا بھول گئی تو بس پھر میں ماما کی طرف گئی تو بھائی نے میرے لئے سیور آرڈر کر دیا تھا تو بس پھر میں نے یہ انجوائی کیا تھا کیونکہ میں نے دوپہر کو جو ہے نا نان کھائے ہوئے تھے میرا دل کر رہا تھا کچھ لائٹ کھانے کو تو پھر میں نے کہا میرے لئے پلاو ہی آرڈر کر دو اس نے وہ آرڈر کر دیا تو بہت ہی مزے کا تھا اور آپ کو پتہ ہے ویسے بھی سیور کا پلاو بہت ہی مزے کا ہوتا ہے تو ان کی پیکنگ تو بہت ہی زبردستی تو بس پھر میں نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ چیئے کرتی امید ہے آپ کو میرے آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا اگر آیا تو لائک شیئر اور سبسکرائب اور بس یہ تھا میں نے کہا آپ کے ساتھ پروپر اس کی لک بھی شیئر کر دیتی ہوں تو میری طرف سے اللہ حافظ